سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کراچی میں نرسری کے مقام پر پولیس اور جی ایو آئی کے کارکن آمنے سامنے آگئے شارعہ فیصل پر پولیس کی شیلنگ جی ایو آئی کارکنوں کا پولیس پر پتھراو اہلکار زخمی ہوگئے پولیس کریک ڈاؤن میں جی ڈی اے کی خواتین سمیت متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے شہر قائد ایک بار پھر پکڑ دھکڑ دھرنوں اور شدید ٹریفک جیم کی زد میں کی اپوزیشن جماعتوں کا مبینہ دھاندلی اور فرداری کے خلاف شدید احتجاج پولیس نے سندھ اسمبلی جانے والے راستوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا جبکہ پولیس کی بھاری نفریت آینات ہے اپوزیشن جماعتوں کے کارکن رکاوٹیں عبور کر کے ریڈ زون میں داخل ہو گئے پولیس نے بی سیوں کو حراست میں لے لیا جس طرح سے انہوں نے پورے شہر کی ناکبن دیکھی بھی ہے یہ کس لیے کیے بھی ہے ہم لوگ کوئی پور امن لوگ ہیں قانون کے دہرے میں احتجاج کرنا ہمارا حق ہے جے یو آئی نے شارے فیصل پر کارساز سپر ہائی وے پر کراچی ٹول پلازا اور نیشنل ہائی وے پر سسی ٹول پلازا پر دھرنہ دے دیا آخر کس جرم میں ہمیں یہاں روکا گیا ہے کیا پور امن شہری کو اس شہر کے رونوں پر چلنے کا بھی حق نہیں کسی ایک کونے میں بیٹھ کر پور امن احتجاج کا بھی حق نہیں ہے جماعت اسلامی کے کارکنوں نے حافظ نئیم اور رحمان کی قیادت میں سند اسمبلی کی جانب مارچ کیا آپوزیشن جماعتوں نے سند اسمبلی کے باہر پور امن احتجاج کا اعلان کیا تھا ناصر بٹ کے ساتھ کاشف حسین ایکسپس نیوز کراچی